موسیقی 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 اگست ماہ کی آمد کے بعد عزیز وطن بھارت یعنی ہندوستان میں یومِ آزادی منانے کا ماحول تیار ہو جاتا ہے حصولِ آزادی کے لمبے سفر میں اردو زبانوں عدب کا کیا رول رہا ہے اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں تو اردو زبان اور اردو کے شائروں کی کشش آزادی کے متوالوں کو مخصوص طور پر رہی ہے اس زمن میں یہ بھی سچ ہے کہ بھارت کی دیگر زبان و عدب کے شائروں نے اپنی طرف سے بھرپور کوششیں کی ہیں بھارت کی تمام زبانوں نے اپنے اپنے محاذ پر اپنی طرح سے حصولِ آزادی کے لیے نمائع رول ادا کیا ہے ہندوستان کی عوام نے آزادی کے لیے کافی تکالیف کا سامنا کیا ہے دھیر سارے دکھ جھیلے ہیں کئی نوجوان ہستے ہستے شہید ہو گئے ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے بھارت کے ہر شہری میں یومِ آزادی کے ایک مخصوص اہمیت قائم ہے جن لوگوں نے جنگِ آزادی کو براہِ راز دیکھا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے منظر اُبھر آتے ہیں جیسے کہ یہ کل کی ہی بات ہو ہم اگر نئی نسل کے نوجوانوں اور بچوں میں اس بیش بہا آزادی کو کیسے حاصل کیا گیا ہے اس بات کا احساس دلانا لازمی ہے شاید ہم ان قربانیوں کو فراموش نہ کر دیں اسی لیے یومِ آزادی کے تقاریب اسکونوں کالجوں میں منقب کی جاتی ہے اور ہر گھر ترنگا بھی اس طرح کی مہم بھی چلائی جا رہی ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی آزادی حاصل کرنے کا مرحلہ ہندوستانیوں کے لیے کبھی آسان نہیں تھا زمینِ وطن لہو مانگتی ہے آزادی کا راستہ طویل اور دشوار بھی تھا بہت ساری رکاوٹیں راستہ رو کے کھڑی تھی مگر آزادی کے متوالوں نے ان کی پروہ کیے بغیر اپنی منزل کی جانب گامزن رہے جہاں تک اردو شاعری اور شاعروں کا تعلق ہے تو اس زبان میں جنگِ آزادی کی طویل تاریخ کے بے شمار واقعات وغیرہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے ان باتوں پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنگِ آزادی کی منظوم تاریخ کا متعلق کر رہے ہیں یہ بات سب پر روشن ہے کہ اردو کا مزاج ہی کچھ ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی بات بڑی آسانی سے شیر کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے اردو شاعری کا متعلق کیا جائے تو حصولِ آزادی کی اچھی خاصی تاریخ نظر آتی ہے دوسری زبانوں کی طرح اردو کے شاعروں نے انگریزوں کی ظالم حکومت کے سامنے بڑی بہتدری سے بے باقی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جیل بھی گئے اور اپنی جان کی پروہ کیے بغیر عوام کو اس تحریک میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے رہے کوئی بھی ملک اپنی آزادی سے کن حالات میں محروم ہو جاتا ہے اس بات کا علم ہمیں ہندوستان کی تاریخ کے متعلق سے ہوتا ہے اٹھرہ سو ستاون سے پہلے ہندوستان کے حالات ہی کچھ ایسے ہی تھے کہ انگریزوں نے بڑی آسانی سے ملک کے حکمرانوں کو اہل اقتدار کو فریب دے دے کر ان سے ان کی حکومتیں چھین لی اور پورا ملک آہستہ آہستہ غلامی کے دلدل میں دھس گیا مسحفی نے اپنے شیر میں یہ بات بخوبی بیان کی ہے ہندوستان کی دولت و حشمت کے جو کچھ کے تھی کافر فرنگیوں نے بتدبیر لوٹ لی ہندوستان کی نامور مغلیہ سلطنت کی تباہی کی داستان حالی نے صرف ایک شیر میں کچھ اس طرح بیان کی ہے حالی نشات نغمہو میں دھونتے ہو اب آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں تقریباً یہی صورتحال ہندوستان کے تمام راجاؤں نوابوں دیگر حکمرانوں کی تھی اور اسی سبب سے ہمارا ملک غلامی کے عذاب میں مبتلا ہو گیا انگریزوں کی حکومت پورے ملک پر مسلط ہو گئی انگریزوں کا مقصد ہندوستان کو لوٹنا تھا سو انہوں نے ہر زاویے سے ہندوستان کو لوٹنا شروع کر دیا ہندوستان کی سنت و بیپار بری طرح متاثر ہوئے مزدور کسان غرص سماج کے زیادہ تر طبقوں میں اس کا اثر دیکھا جا سکتا تھا معاشرے میں مایوسی بے چینی استراب پایا جاتا تھا انگریز ہندوستانیوں کے مذہبی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے یہ یہاں کی عوام کو منظور نہ تھا ہندوستانیوں کی جذبات اور احساسات مجروح ہونے لگے سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند میں بہت کچھ لکھا ہے اس سلسلے میں ہندوستانی عوام ایسی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے راستے تلاش کرنے لگی یہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اپنی قیمتی آزادی کھو دی ہے اگر ہمیں عزت سے سر بلند کر کے جینا ہے تو آزادی حاصل کرنی پڑے گی اور اسی طرح رفتہ رفتہ عوام میں ایک بیداری نے جنم لیا لوگ متحد ہونے لگے نفرت کی جگہ بھائی چارے کا چلن بڑھنے لگا اور یہی جذبہ انہیں آزادی کی طرف کھینچتا رہا ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہر طبقے سے ہر مذہب کے جانسار جنگ آزادی میں شریک ہونے لگے ایسے حالات میں اردو کے شاعروں نے اپنا سب کچھ نچوڑ کر رکھ دیا جوش اقبال اور فراق اور ان کے بعد آنے والے کئی طرح کی پسند شورا نے اپنے خون دل میں انگلیوں کو ڈبو کر ایک آزاد نئی صبح کی امید سے روح شناس کروایا اللہ ما اقبال فرماتے ہیں رولاتا ہے تیرا نزارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں دوسرا شعر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہے حضر مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا تقاضہ ہے تو ہر شب کو سہر کر جنگ آزادی میں جو لوگ قید و بند سے دو چار تھے ان کی کیفیت جوش نے کچھ یوں بیان کی ہے کیا ہند کا زندہ کانپ رہا ہے گونج رہی ہے تکبیریں اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں محمد علی جوہر نے ہندوستانی عوام کی اکاسی شیر میں کیا خوب کی ہے طاقت پرواز ہی جب کھو چکی پھر ہوا کیا گر ہوئے بھی پر کھلے پھر ہوا کیا گر ہوئے بھی پر کھلے جبکہ ساغر نظامی نے غلامی کو مستقل لانت اور توہین انسان قرار دیا اس شیر میں فرماتے ہیں کہ غلامی لانت ہے اور توہین انسان ہے غلامی سے رہا ہو اور آزادوں میں شرکت کر جبکہ آنن نرائن ملہ فرماتے ہیں انگریزوں کے ظلم و ستم دیکھ کر تیرے خنجر سے اپنے دل کی طاقت آزمانہ ہے محبت ایک اپنی ہے تیرا سارا زمانہ ہے جبکہ جانسار اختر جنگ آزادی میں شرکت کرنے کے یوں تلقین کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو بھی آج رنگی جام کے بدلے اگر ممکن ہو تو بھی آج رنگی جام کے بدلے لہو کے رنگ میں دوبا ہوا پرچم اٹھا ساقی اسرار اور حق مجازن غلامی کے مایوس کن حالات میں ہندوستانیوں کو اپنی منزل یعنی آزادی کی طرف چلتے رہنا چاہیے اس طرح کہا ہے افق پر زندگی کے لشکر ظلمات کا ڈیرہ افق پر زندگی کے لشکر ظلمت کا ڈیرہ ہے حوادس کے قیامت خیز توفانون گھیرا ہے جہاں تک دیکھ سکتا ہوں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے مگر میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہی جاتا ہوں مجاز کے انقلاب کے حوالے سے یہ شیر آپ کی خدمت میں عز کرتا ہوں تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر دوسرا شیر ہے تیرے خرام میں ہے زلزلوں کا راز نہاں ہر ایک گام پہ ایک انقلاب پیدا کر جنگ آزادی کی بات ہو اور فیض مت فیض کا ذکر نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا فیض کا انداز ہی کچھ ایسا ہے جسے پڑھ کر آزادی کے نوجوہ پروانے ہستے ہوئے سوئے دار چل پڑتے ہیں یہاں آزادی کی چاہنے والوں کو موت کا کوئی غم نہیں ہے وہ وطن عزیز پر لٹانے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں اور اسے ظالم کی نظروں سے کوئی خوف نہیں آتا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے فیض نے انگریزوں کے ظلم ستم کو اچھوت انداز میں پیش کیا ہے نہ گواؤ ناوہ کے نیم کش دلے ریزہ ریزہ گما دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا کرو کجبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمن کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا اور فیض کی مشہور نظم جو بہت ہی مقبول ہوئی تھی چند روز اور میری جان فقط چند ہی روز ظلم جذبات پہ زنجیرے ہیں فکر محبوس ہے گفتار پہ تازیرے ہیں اپنی حمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں آخر کار بے شمار قربانیوں کے بعد وطن کے شہیدوں کا لہو رنگ لایا ہندوستان کی تاریخ رات کے سینے سے آزادی کی سورج کی کرن پھوٹی جان سارختن اس حوالے سے خیالات کا اظہار کیا ہے سینے سے آدھی رات کے پھوٹی وہ سورج کی کرن برس وہ تاروں کے کمل وہ رقص میں آیا گگن آئے مبارک باد کو کتنے شہید آنے وطن آزاد ہے آزاد ہے اپنا وطن آزاد ہے اپنا وطن زفر علی خان وہ دن آنے کو ہے آزاد جب ہندوستان ہوگا مبارک باد اس کو دے رہا سارا جہاں ہوگا اسماعیل میرٹھی کے چند اشار پیش کر رہا ہوں کرو سبر آتا ہے اچھا زمانہ تنے گا مسررت کا اب شامیانہ بنے گا محبت کا نقار خانہ حمایت کا گائیں کے مل کر ترانہ کرو سبر آتا ہے اچھا زمانہ علی صدر جعفری نے آزادی کے شولے کو کچھ یوں بیان کیا ہے جن کو کچلا گیا ہے صدیوں سے آج تک ان کے دل دھڑکتے ہیں زندگی کے بجھے ہوئے شولے ایک نئی شان سے بھڑکتے ہیں جعفری صاحب کے سامراجی نزاب کے مطالق کیا خوب کہا ہے رقص کر اے روح آزادی کے رقصہ ہے حیات گھومتی ہے وقت کے مہور پہ ساری کائنات ہل چکا ہے تخت شاہی گر چکا ہے سر سے تاج لالا چند فلک فرماتے ہیں کہ اپنی نظم بیداری ہند میں کہتے ہیں کہ مبارک ہند کی بیدار قسمت ہوتی جاتی ہے نمائی ہندیوں میں اب اخوت ہوتی جاتی ہے جگایا ہے ہمیں شب نم نے چھیٹے مو پہ دے دے کر دلوں سے اب ہمارے دور غفلت ہوتی جاتی ہے فراغ کی نظم کی چار میر سے ارک کرتا چلوں میری سدا ہے گلے شم شام آزادی سنا رہا ہوں دلوں کو پیام آزادی لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی مخدوم مہیددین کی نظم کہو ہندوستان کی جائے کا بن پیش خدمت ہے کہو ہندوستان کی جائے کہو ہندوستان کی جائے قسم ہے خون سے سینچے ہوئے رنگی گلچتا کی قسم ہے خون دہکا کی قسم ہے خون شہیدہ کی یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سمندر خوشک ہو جائیں یہ ممکن ہے کہ دریا بہتے بہتے تھک کے سو جائیں جلانا چھوڑ دیں دوزک کے انگار یہ ممکن ہے روانی ترک کر دیں برک کے تارے یہ ممکن ہے زمین پاک اب نا پاک یوں کو ڈھو نہیں سکتی وطن کی شم میں آزادی کبھی گل ہو نہیں سکتی کہو ہندوست تان کیجئے کہو ہندوست تان کیجئے قاضی سلیم اپنے آزاد وطن کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں میرے آزاد وطن میری امیدوں کے وطن تو میرا خواب ہے اور خواب کی تعبیر بھی ہے آج اے جانے جہاں تو نے پکارا ہے مجھے تیری آواز میں جادو بھی ہے تاثیر بھی ہے تیری للکار پہ سب فرق مٹے ایک ہوئے یہ سیاہ رات نئی صبح کی تنبیر بھی ہے آپ تھے جناب غلام فرید شیخ جو آج پیش کر رہے تھے مقالہ بھارت کی جنگ آزادی میں اردو ادب کا حصہ کے موضوع پر آپ سب کو یوم آزادی کی بھرپور مبارک بات دیتے ہوئے میں دیب شکادور گا پال رخ ست لیتی ہوں اور ہاں ہر گھر تیرنگ لہرائیے اور سب کے خریت اور امن چین کی دعا مانگ جائے ہند تجھ کو یاد ہے بتا بھولی بسری وہ جگہ اس میں لپتی وہ صبح کردے کم فاصلے زرا مجدار کی ہے آدت پاس میں ہی تھے ہمیشہ کے نارے تُو نے دل پہ تھا لکھا تیرے گھر کا پتہ سیدھے اکشروں میں یوں کیوں اکیلا اس طرح باندھے مو کی ڈوریا مرتا دل کا پتنگ گا تُو ہی جو در میں آ ہے تجھ میں اور آشیاں میں کر دے کم فاصلے تُو تس تک تُو دے یہاں پہ سنتے ہے در وہاں پہ کر دے کم فاصلے زرا تُو 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 چھوڑ زدی کو فقیرہ گھر آجا فقیرہ گھر آجا فقیرہ گھر آجا فقیرہ گھر آجا تو یومِ آزادی کی سالگرہ کی مبارک تحلیس پر ہم یاد کرتے ہیں گھر آجا